اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب لائم لائٹ سٹوڈیو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں مراحل مراج کی بات کی جائے اور یہ بات کی جائے کہ مراج کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا اور اس میں کون کون سے مراحل پیش آئے تو اس کی تفصیل حدیث اور صیرت کی کتابوں میں واضح طور پر ملتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آگاہ کریں گے اس واقعے سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براک کو شرمندہ کیا بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے اس مسئلے کو سائنس کی توضیحات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر سائنس کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ایسا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے اس بات سے کتہ نظر کہ سائنس کیا کہتی ہے یا کیا نہیں کہتی واقعہ میراج پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض اولی ہے اور جو شخص واقعہ میراج پر یقین نہیں رکھتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت پر یقین نہیں رکھتا اور رسالت پر یقین نہیں رکھتا اٹھائیس صحابہ کرام نے اس واقعے کو روایت کیا ہے یہ واقعہ حجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر باون سال تھی ستائیس رجب کی شام آپ کعبہ میں سو رہے تھے کہ اچانک زبرائیل امین حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا آپ کا سینہ مبارک چاہ کیا اسے زمزم سے دھویا اور ایمان و یقین سے بھر دیا گیا پھر ایک سفید جانور آپ کو سواری کے لیے پیش کیا گیا جو برک کی رفتار سے چلتا تھا اسی لیے اسے براک کہا گیا براک پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے لیکن بیت المقدس پہنچنے سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ عام واقعہ نہیں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براک کو شرمندہ کیا واقعہ میراج سے تو تقریباً سبھی مسلمان آگاہ ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کی جائیں گی لیکن ان میں سے زیادہ تر اس مبارک واقعے کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان پر اللہ کی حضور پیش ہوئے تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا سرکار دوالم کو میراج سک لجانے کے حوالے سے براک سے متعلق متعدد مستند حدیث موجود ہیں کہ سواری اللہ سبحانہ وآلہ نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں واقعہ میراج کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براک لایا گیا وہ ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا چھپایا تھا گدے سے بڑا اور کچھر سے کم تھا اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا تھا میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو بانتے تھے وہاں میں نے اس کو باندیا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعت پڑھ کر باہر آیا جبرائیل میرے پاس ایک برطن میں شراب اور دوسرے میں دودھ لے کر آئے میں نے دودھ لے لیا جبرائیل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل نے آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹایا پوچھا تم کون ہو کہا جبرین پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا کیا انہیں بولایا گیا ہے کہاں ہاں انہیں بولایا گیا ہے حضور نے فرمایا پھر ہمارے لئے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا واقعہ میراج کے حوالے سے ترمیز شریف میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بوراک کو لے کر آئے تو وہ رکس کرنے لگا یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بوراک کو لیا گیا تو حدیث کی روح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شبہ میراج بوراک لیا گیا جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈالی ہوئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں اس بوراک کے رکس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے کہا کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے حالانکہ آج تک اس پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا معزز اور محترم ہو یہ سن کر وہ براک شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا خیر بات ہو رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے میراج کی جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے پڑھایا اور یہ امامت کا واقعہ جب پیش آیا جب حکلہ سلمانی میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام وہاں پر آپ کے منتظر تھے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی نماز سے فارق ہونے کے بعد آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی جانب روانہ ہوئے پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ان کی دائیں اور بائیں بہت سے لوگ تھے آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھ کر رونے لگتے جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو بتایا کہ آدم نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں یہاں سے ان نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں ایک جگہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے تھے مگر کھیتی بڑھتی ہی جا رہی تھی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کچھ لوگوں کے سروں کو کسلا جا رہا تھا یہ وہ تھے جن کے سر نماز کیلئے سجدے میں نہیں چکتے تھے کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس سر رہے تھے یہ وہ تھے جو زکاة اور خیرات نہیں کرتے تھے کچھ لوگوں کے زبانیں کینچی سے کتری جا رہی تھیں یہ وہ غیر ذمہ دار علماء اور مقرر تھے جو غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتے اور فتنہ و فساد برپا کرتے تھے کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو لانتان کیا کرتے تھے اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا پھر کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے جو تانبے کے بنے ہوئے تھے اپنا موں اور سینہ نوچ رہے تھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے کچھ لوگوں کے پیٹ سامپوں سے بھرے ہوئے تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے کچھ لوگ نفیس اور چکنا گوشت چھوڑ کر بدبودار سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے بتایا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے حلال چوہر اور بیویوں کے ہوتے ہوئے گہروں سے ناجائز تعلقات کائم کرتے اور اپنی نفسانی خواہشات پورا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر دوزخ کو اپنی تمام سختیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یحیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے چوتھے پر عدریس علیہ السلام سے پانس میں پر حارون علیہ السلام سے اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ساتھ میں آسمان پر بیت المامور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے احکامات لینے کے لیے آتے اور جاتے رہتے تھے یہی پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اور بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں یہاں سے پھر اوپری منزل کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے جو اللہ تعالیٰ کے دربار اور مخلوق کے درمیان حد فاصل تھی یہاں پر آپ کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کو ان کا خیال آیا صدرت المنتحہ پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ تنہا آگے روانہ ہو گئے اللہ کا دربار اور تخت سامنے تھا آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا روزانہ پچاس نمازیں فرض کی گئیں سرک کے سوات تمام گناہوں کوئی معافی کا امکان بتایا گیا اور صورت الوکرہ کی آخری دعایات تعلیم فرمائی گئیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر محراج مکمل ہوا واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سفر کی رداد سن کر موسیٰ نے کہا آپ کی امت پانچ نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی مشورہ دیا کہ اللہ سے نماز کی تعداد کم کروائیے اس طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہر بار دس نمازیں کم ہوتی گئیں بلاخر پانچ کی فرضیت باقی رہی مگر اللہ نے ان پانچ پر بھی پچاس کا سواب باقی رکھا پھر براک پر سوار ہو کر مکہ پہنچے حرم کعبہ میں ابو جہل سے آمنہ سامنا ہوا اس نے پوچھا کوئی نئی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے آیا ہوں اس نے کہا راتوں رات دو مہینے کا سفر ایک ہی رات میں پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا پہلے مجھے شک تھا اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محمد پاگل ہو گئے ہیں نعوذ باللہ منزالک یہ خبر مکہ میں پھیل گئی اس مواقع پر حضرت ابو وکر کی حکمت عملی کام کر گئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا حضور بتاتے گئے اور ابو وکر صدیق تصدیق کرتے گئے بیت المقدس حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھا ہوا تھا جس پر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بتاتے گئے تو تصدیق کرتے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کبھی نہیں گئے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کے سفر میں ملنے والوں کافلوں کا بھی حال بیان کیا جس کی بعد میں تصدیق ہو گئی اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے اس واقعے کو سچ ماننے سے انکار کرتے رہے اور آج بھی ترقی آفتہ سائنسی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے والے سفر محراج کو ناقابل قبول کہتے ہیں لیکن ان کا ناقابل قبول کہنا کسی بات کی بھی گواہی نہیں دیتا اور ان کو سچا ثابت نہیں کرتا جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے تو بھی وہ حقیقت ہی رہے گی اور حقیقت کو اگر تسلیم نہ بھی کیا جائے تو بھی وہ حقیقت ہی رہے گی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام پہلوں سے مکمل زندگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید ہر مسلمان پر فرض ہے واقعہ میراج جہاں پر ایک سبق یہ دیتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں سے پیارے ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے وہیں پر یہ بھی تقلید کرنے کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں کو منو اند مان لیا جائے اور قدرت کو بھی مان لیا جائے کہ وہ جو چاہے جس طرح سے چاہے کر سکتی ہے موسیقی موسیقی